السلام علیکم سٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدی بے لگا ہم نوجوان کون ہے کسوروار کی ایک نئی ریکارڈنگ ہے اس میں ہم بات کریں گے جو ذمہ داروں کی فیرست کے اندر دوسری نمبر پر جو چیز آتی ہے کہ کیا یہ میڈیا ہے جو اس کا ذمہ دار جس میں دونوں سماجی اور الیکٹرانک میڈیا جیسے ٹی وی کا میڈیا کہتے ہیں وہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں میڈیا کے جو اثرات ہیں یہ ایک بڑا ٹاپک ہے ایک بڑا انوان ہے اس کے اوپر علیتہ سے ایک پوری سیریز بناوں گا اور اس کو ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کروں گا لیکن آوج کے لیے جو منفی باتیں میں نے پہلے منفی اثرات جو میں نے بات کی ہے اس کے لحاظ اس کے بارے میں بات کروں گا میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے ذہن کی تبدیلی کے لیے استعمال دونوں منفی لحاظ سے بھی اور مصبت لحاظ سے بھی جس لحاظ سے بھی اس کو استعمال کیا جائے کیا جا سکتا ہے میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے ذہن بدلنے میں وقت لیتا ہے لیکن جب بدل دیتا تو اس کے بعد پھر نسکا ریورس کرنا ہے اس کو الٹنا واپس لے کے آنا ذہن کو وہ مشکل ہوتا ہے اور میڈیا کے جو یسرات ہیں یہ ہماری جوان نسل میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ میڈیا کا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہماری جوان نسل ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ وہ اگلی پورے ملک کو چلانے والے وہ ہوتے ہیں اگلی نسلوں کو چلانے والے وہ ہوتے تو ان کو بدلتے ہیں تو اس سے آگے آگے ساری چیزیں بدلتی جاتے ہیں لیکن آج کال جو میڈیا ہے وہ زیادہ تر منفی تبدیلیوں پر بات کر رہا ہے منفی طور پر لوگوں کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے جو منفی تبدیلی میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں اس میں سب سے پہلی تبدیلی تھی اخلاقی گراورڈ یا اخلاقی تنظلی کے لحاظ سے اس لحاظ سے بہت زیادہ میڈیا پور اثر ثابت ہوا ہے جو کے برے اثر کے لحاظ سے بہت زیادہ پور اثر ثابت ہوا ہے جو الیکٹرونک میڈیا وہ لڑکوں اور لڑکیوں کی ازادی کا جو ایک غلط نظریہ ہے اس کو پروان چڑھا رہا ہے بے ہیائی اور اوریانی اور لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان جو غیر اخلاقی اور غیر سماجی جو رابطے ہیں ان کو اچھے طور پر اچھے تعلق کے طور پر پیش کر کے جیسے گرل فرنڈ اور بوائی فرنڈ کا تعلق کہتے ہیں اس کو اچھے طور پر ڈراموں کے ذریعے فلموں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے آج کل ڈراموں میں بھی یہی کام چال رہا ہے بوائی فرنڈ گرل فرنڈ اور اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بلہ در سے بات کروں گا لیکن ابھی کے لئے صرف اتنا ہے اور انہی ڈراموں اور انہی فلموں کے اندر جو آج کل کے جوان نسل ہے بڑے بھی اور جوان نسل بھی لیکن جوان نسل کے زیادہ خطرناک ہے جوان نسل جوان میں اپنے آئی ڈیل یا اپنے جسے کہتے ہیں کہ لیڈر جو تلاش کرتے ہیں کہ ان کو ان کی پیروی کی جاتی ہے ہر معاملے میں کہ انہوں نے یہ پہنا میں بھی یہ پہنوں گا لڑکیوں کے لئے ہے کہ ان کی جو پسندیدہ فنکارہ ہے اس نے سلیولیس پہنی بازوں کو بغیر کپڑے پہنے وہ بھی سلیولیس پہنے گی اس نے بیک لیس کپڑے پہنے پیچھے بڑا سا گلا بنا لیا وہ بھی یہی کرے گی اس نے اس کے جو پسندیدہ ایکٹرس ہے اس نے آدھی ٹانگیں ننگی کر لیں وہ بھی آدھی ٹانگیں ننگی کرے گی تو یہ اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اسی طرح لڑکے بھی لڑکوں میں اگر کوئی ان کا پسندیدہ کردار ہے تو اس نے اگر گوٹی رکھ لیا تو وہ گوٹی رکھیں گے اور اس نے فرنچ رکھ لی گوٹی رکھیں گے اگر اس نے kelienڈ شیو کروائیا تو وہ uns NE talk cover Ty 많 ہے اور اس نے باب لنبے کریں گے اگر انہ تبال چھوٹے رکھیں گے اور موچھے لمبی ہیں تو موچھے لمبی رکھیں گے اکثر حق اور ایسے ہوتا ہے کہ ان کی پیر بھی کرتے کرتے ہیں جو لڑکوں کی حالت اس کی وجزتی ہے وہ لڑکیوں سے بھی زیادہ بورے لگنا شروع ہو جاتے ہیں وہ لڑکوں والی باتیں ان میں ختم ہو جاتی ہیں ساری وہ بالکل ان کی شکلیں لڑکیوں جیسے ہو جاتی ہیں لیکن اس کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا اور جو داری ہے جو اسلام کے اندر جو داری کی لیندھ ہے جو داری ہے اس کو میڈیا کے اندر اکثر اوقات ایک پرانے فیشن کے طور پر اور ایک دکیان اسی چیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جس کو فالو کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر اس کو پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے اس کا جو داڑی رکھنے والا بندہ ہے اس کو برا کریکٹر دیا جاتا ہے اور اس کو برے بندے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ایک خاص جو طبقہ ہے ہمارے ملک کا اس کے دونوں لڑکوں اور لڑکیوں نے اس چیز کے اثر کو بہت زیادہ لیا ہے اور وہ اپنے آپ کو زیادہ ایڈوانس اور زیادہ ترقی آفتہ سمجھتے ہیں باقی سب لوگوں کے نسبت اور اس اخلاقی تبدیلی کے ساتھ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا نے ہمارے خاندانی نظام اور ہمارے بڑوں کی عزت کی کمی کے اندر جو بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور یہ دونوں جو اثر ہیں یہ خاص طور پر اکثر اوقات مغربی اثر کی وجہ سے ہیں جو کہ ہمیں میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے مثال کے طور پر شادی شدہ زندگی کو ایک بوجھ کے طور پر دکھایا جاتا ہے اور جو غیر شادی شدہ زندگی ہے اور جو گرل فرنڈ بائی فرنڈ زندگی ہے کہ آج ایک گرل فرنڈ کل دوسری پر سو تیسری اس کو ایک آزاد اور ایک آئیڈیل زندگی کی طور پر دکھایا جاتا ہے جو کہ بلکل ایسا نہیں ہے حقیقت اس کے بلکل برقس ہے اور اسی طرح والدین کے ساتھ رہنا یا فیملی کے اندر کٹھے رہنا جو ہے وہ بھی ایک بوجھ کے طور پر دکھایا جاتا ہے اور آزاد اور اکیلے رہنا ایک آئیڈیل زندگی کی طور پر دکھایا جاتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جتنا بھی مغرب کی جو آج جتنی بھی تباہی ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے ان کا جو خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بھی لوگوں نے اکیلے رہنا زیادہ پسند کی اور خاندانی نظام بلکل ختم ہو گیا اور میں نے پہلے ہی بات کیا کہ جس طرح سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو غیر سماجی بنا رہا ہے آپ سماجی محفلوں کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں اور آپ صرف ہر ٹائم موبائل پر لگے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا جو ہے وہ اخلاقی طور پر جو تنزلی ہے اس کا بھی ایک سبب ہے کیونکہ بہت سارے سوشل میڈیا کے بلیٹ فارم ایسے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ایسی ہیں ایپس ایسی ہیں جس کے اوپر آپ ویڈیو شیرنگ ہوتی ہے لڑکوں لڑکیوں کے آپس میں جو تعلق ہے اس کو آسان کر دیا گیا ہے وہ آپ دوسرے کے ساتھ آسانی کے ساتھ انٹریکٹ کر لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ بات چیت آسانی سے کر لیتے ہیں ویڈیو شیرنگ ہو جاتی ہے جس طرح ٹک ٹاک ہے میوزیکلی ہے اور اس طرح اور بہت ساری آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے تو یہ ساری کے سارے اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پر پھر صرف ان کے ہونے کی کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ اچھے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں برے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن وہ وہاں پر موجود ہیں اور اس کے اندر جو ٹرینڈ چلتے ہیں جو اس کے اندر پر موڈ کے جاتے ہیں جس سے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے وہ کیا آتا جی لڑکے لڑکیاں مل کے ویڈیو بنائیں کوئی گانا گائے لڑکا گائے لڑکی گائے کوئی ٹک ٹاک بنائیں ایک لڑکا کی آواز ایک لڑکی کی آواز انہوں نے کٹھے بنائیں اور جو غیر اخلاقی چیز ہے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اس ریکارڈنگ کے لیے بس اتنا ہی آخر میں بس یہ بات ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ہماری بے لگامی ہے نوجوانوں کی اس کے اندر لیکن ساری ذمہ داری اس کی نہیں ہے لیکن سوسائٹی جو معاشرہ ہے اس سے زیادہ میڈیا آج کل اثر کر رہا ہے اتنی میں بات کروں گا لیکن جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں ان کی بات کرنے کے بعد آخر میں وہ اپنی آپ کو جو میری پک ہے یا میری جو جیسے کہتے ہیں انتخاب ہے وہ بھی بتاؤں گا اور آج کلیے بس اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ